سکشک بھرتی کے بھرتیوں کا پردرشن اگر ہم پردیش کے سبھی بھردیوں کی بھرتیوں کی بات کریں تو شاید سب سے زیادہ دھرنے پین پی دورہ کرائے گئی بھرتی یا پھر کہیں بیسک سکشہ پریشت کی بھرتیاں یا پھر ہم اگر یہ کہہ دیں کہ سکشک بھرتیوں میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ دھرنے جب سکشک بھرتیوں پر ہی ہوتے ہیں تو سرکار کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ سکشکوں کے لیے جو یہ بھرتیاں ہو رہے ہیں اس میں چھاتر اتنی طور پر اتنی زیادہ سنگھیاں میں ہر بار کیوں دھرنے کرتے ہیں ان کو ضرور اپنی نیتیوں میں کچھ نکست بدلاف کرنے چاہیے دیکھتے ہیں خبر کیا دی گئی ہے تو بارہ چار سو ساٹھ پدوں کی بھرتی پرکریا پوری کرانے کیلئے کیا ہنوان چالیسہ کا پارٹ اور گھیرا منتی کا آواز اب یہ بارہ چار سو ساٹھ کی بھرتی ہے یہ اتنی پرانی بھرتی ہے کہ جب میرے بال سفید ہونا شروع ہوئے تھے یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ آج سے کم سے کم یہ پانچ سال پرانی بھرتی ہو چکی ہے کیونکہ ارسٹھ پانسو سے پہلی کی بھرتی ہے یہ دو سال قریب ہونا ترہزار کو لگے دو سال قریب قریب ارسٹھ پانسو کو لگے تو قریب قریب پانس سال ہونے والے ہیں جب یہ بھرتی پوری ابھی تک نہیں ہو پائی ہے پورا معاملہ کیا فٹا فٹ پڑھ لیتے ہیں تو بیسک سکشہ میں ورش دوزار سولہ کی سکشک بھرتی ابھیرتیوں نے منگلوار کو بیسک سکشہ منتری سندیب سنگھ کے مال ایوینیو ستھیت آواز کا گھیراف کر نارے بازی کی ابھیرتیوں نے حنمان چالیسہ اور سندرکانٹ کا پارٹ بھی کیا ابھیرتی بارہ چاہ ساڑ پدوں کی بھرتی پرکریہ پونڈ کر نیوکتی کی مانگ کر رہے ہیں مطلب یہ آج بھی بھرتی کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے بڑی سنگیا میں منتری کے آواز پر پہنچے ابھیرتیوں کو پولیس نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ابھیرتی وہیں دھرنے پر بیٹھے گئے حنمان چالیسہ اور سندرکانٹ کا پارٹ شروع کر دیا اس کے بعد منتری نے ابھیرتیوں کے چھے سدہ سیے پتیر منل کو وارتہ کے لیے بھلایا ابھیرتیوں نے منتری کو بتایا کہ دو ہزار سولہ میں بارہ چار سو ساٹھ پدوں پر سکھ شکوں کی بھرتی کا وگیاپن نکارا گیا تھا ان میں سے پانچ ہزار کی جوائننگ کرا دی گئی ہے اور باقیوں کو دڑائے جا رہا ہے ابھیرتیوں نے بتایا کہ ان کا بھی چین ہوا ہے اور کاؤنسلنگ بھی ہو چکی ہے لیکن سمیقشا کے نام پر ان کو شروکا گیا ہے یہ معاملہ نیائلہ میں بھی وچارہ دین ہے ابھیرتیوں نے منتری سے بھرتی پردرشن میں پنکج نیہا اور یہ سمیت انہیں ابھیرتی شامل تھے تو آپ اپنی نئی سکھشک بھرتی کی مانگ جو کر رہے ہیں اگر آپ پیچھے جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں یا جو لوگ اپنی مانگوں کو رکھ رہے ہیں ان کی سمسیاؤں کو دیکھیں گے تو وہ تو ان سے بھی بڑی سمسیاؤں ہیں چین ہونے کے بعد بھی قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھ سال ہو چکے ہیں جو بچے ہیں یا ان کو بھیرتی کہہ لیجیے چاہے ان کو سکھشک کہہ لیجیے جو کہہ لیجیے یہ آج بھی پٹک رہے ہیں اپنی نوکری کو پانے کے لیے چین ہونے کے بعد کاؤنسلنگ ہو جانے کے بعد آدھوں کو نیوکتی ملنے کے بعد آدھوں کو رکھنا کتنا کسٹ دائک ہوتا ہے اس کو آپ ابھی شاید نہ سمجھیں لیکن بھگوان نہ کرے کہ آپ کی بھرتیت کے لیکن جس حساب سے جو پورا بیسک کام ایک پورا پاسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں تو شاید ہی کوئی ایسی بھرتی ہو جو کوٹ کے دروازے نہ پہنچی ہو کوٹ کے دروازے بھلے پہنچے لیکن سال دو سال بعد وہ نپٹ جانی چاہیے بارہ چار سو ساٹھ جیسے آدھے ادھورہ کام بلکل نہیں ہونا چاہیے بہت برا حال ہے بہت دکھ کی بات ہے بچوں کے لیے اور امید ہے جل سے جلد اس پہ منتری جی کچھ نہ کچھ کڑا قدم لیں گے اور ان بھیارتیوں کو ان کی گنتویت سال تک ضرور پہنچائیں گے کوئی بھی کبر جو بیسک سے ریلیٹڈ ہوگی آپ سے ریلیٹڈ ہوگی یا آپ کو جاننے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو اس چینل میں فٹا فٹ مل جائے گی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے جو لوگ نئے ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے بیل آئیکن دبا کی جائیے اور شیئر کر کے جائیے تاکہ چینل بھی گروہ ہو اور سب تک یہ خبریں پہنچ سکیں thank you and have a nice day